اگاز اہم خبر سے نیب کی دو رکنی خصوصی ٹیم زمان پاک پہنچ گئی نیب کی ٹیم منی لانڈرنگ کیس میں نوٹس وصول کروانے پہنچی تحال نیب کی ٹیم کو عمران خان کے گھر تک رسائی نہ مل سکی عمران خان کی سیکیورٹی کے پیشن ایزر ٹیم کو سیکیورٹی نے روکے رکھا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے میاں اسلم سے جی میاں اسلم بتائیے گا اس وقت نیب ٹیم کہاں پر ہے نیب اسلامباد کی ٹیم دو رکنے ٹیم یہاں پر زمان پارک میں پہنچی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو خاص طور پر توشہ خانہ کیس میں ان کو نیب نے طلب کیا ہے اور ان کو وہاں پر پیشی کے لیے نوٹس کی تعمیل کروانا ہے تقریباً ایک گھنٹے تک یہاں پر وہ ٹیم موجود رہی لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی وہ انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد بالاخر وہ واپس روانہ ہو گئے نیب ٹیم کے میڈیا پرسنز نے مخلص حوالات کیے لیکن انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک نوٹس جاری ہو چکا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اور اس کے بعد یہ دوسرا نوٹس جو ہے وہ آج جاری ہوا ہے جس کی تعمیل جو ہے وہ کروانے کے لیے ہم یہاں پر پہنچی ہیں اور اگر مسلسل عمران خان غیر حاضر رہے اور توشہ خانہ کیس میں یا ممنوع فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ پیش نہ ہوئے تو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ قرار واقعی سزا انہیں دی جا سکتی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے دوسری جانب جو عمران خان کے قریبی ہلکے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب ٹیم کو جو ہے وہ موجود یہاں پر ضرور تھی لیکن اس وقت وقلہ موجود نہیں تھے اس لیے جو ہے وہ ابھی تک ریسیونگ نہیں ہو سکی نیب ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ریسیونگ جو ہے وہ نوٹس کی کروا دی ہے لیکن عمران خان کی جو وقلہ ٹیم ہے وہ ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ اس جو نوٹس ہے اس کی تعمیل کروائی گئی ہے لیکن وہ ٹیم یہاں پر موجود تھی ایک گھنٹے تک موجود رہی اور نوٹس کی تعمیل کروانے کے لیے وہاں پر یہاں پر پہنچی تھی آج اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم واپس روانہ ہو گئی اور نو مارچ کو عمران خان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ نیب اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے بہت شکریہ میاں اسلام آپ کا عمران خان جان پوچھ کر سیشن عدالت پیش نہیں ہوا ہے عدالت عمران خان کے ناکافل زمانت فورن کرداری منصوب کرنے کی درقاست خارج کرتی اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے توشا خانہ فوزاری کیس پہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا چیرمن پیٹرائے کے خلاف کیس کل سماف کے لیے مقرر ہے عدالت نے فردی جرم آیت کرنے کے لیے عمران خان کو کل ذاتی حصیت میں طلب کر رکھا ہے عمران خان کے وارنٹ منصوب کرانے کے لیے پیٹرائے کا ہائے کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ پیش کر دیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا دن دور نہیں سنا ہے کل ہمسائے کے گھر کی دیوار پھلان گیا تھا اور واپس آ کر لمبی تقدیر جھاڑ دی دیکھیں جو ٹیم کل ہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈراما کیا پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی کوئی دیوار پھلان کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا اور انہوں نے کہا یہاں تو ہے ہی نہیں وہ اس کے بعد پھر کہیں سے آ کے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوری تقریر بھی جھاڑ دی پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کو جانا کوئی جو ہے وہ مناسب سٹیٹیجی نہیں تھی جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا چیرمن تحریک انصاف امراند خان سمیت ایک سو پچاس افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مقدمہ ایسے چو تھانا سیکیٹریٹ اسلام آباد ندیم تاہر کی مدیت میں درش کیا گیا ہے تھانا سیکیٹریٹ اسلام آباد پولیس کو سنگین اتائج کی دھمکیاں دی گئی تھی ایف آئی آر کے مطابق حجوم نے پولیس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ڈھنڈا بردار افراد نے پولیس سے کہا کہ ایک ایچ بھی بڑھے تو مار دیں گے امران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا صرف تین نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا فیصلے کو سیاسی رنگ دیا گیا سابق چیف جسس ساکیب نصار کی گفتگو کہا آج عدالتوں پر حملہ اور شخص ایک وقت میں عدالتوں کا پسندی دا رہا ہے پینامہ کے اس میں نواز شریف کے سزا دینے کے لیے فیض حمید کی جانب سے دباؤ کے سوال پر کہا فیض کون ہوتا ہے مجھ پر دباؤ ڈالنے والا اس پر جنرل باشوا سے بات کروں گا موجودہ چیف جسس اللہ کے ساتھ راہ راست ہے اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا میرے ماتنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق سا شامل ہوں گے مسائل کا حل الیکشن میں ہے طاقتور لوگ ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے مزید بتایا کہ میری ووٹس ایپ حیک ہو گیا اور قچہ ہے کہ ڈیٹا کو توڑ مرود کر خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لہور ہائی کوٹ نے مریم نواز اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کے خلاف توہی نے عدالت کی دساس ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی جسٹس شجاعت علی خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے لہور ہائی کوٹ نے مریم نواز اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کے خلاف توہی نے عدالت کی درخواست ناقابل سماعت دے کر مسترد کر دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ گھڑی چور پولیس کو دیکھتے ہی بل میں گھس جاتا ہے یہ شخص جانتا ہے جس دن یہ عدالت میں پیش ہوگا یہ تو پکڑا جائے گا جب پولیس کو دیکھتا ہے تو اپنے بل میں گھس جاتا ہے اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو بار نکل کے بڑھ کے مارتا ہے وہ شخص نے پورے قانون کو پاکستان کے آئین کو جرگمال بنایا ہوا ہے لیکن پھر بھی عدم کے نظام کی پلکوں کے اوپر سوال ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ گیدر جب بل سے نکلے گا وہ چوہا جب گل سے نکلے گا جتنا اونچا چیسے گا جتنی زیادہ چھلانگیں مارے گا جتنا کودے گا اتنی ہی جلدی ریلیف ملے گا عدالت آئے گا عدالت پہ حملہ کرے گا دھاوا بولے گا گنڈا گردی کرے گا تو بیل مل جائے گی فورن ایجنٹ بدماشی کرے گا چچ کو گالی دے گا عدالت کو دھمکائے گا تو بیل مل جائے گی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے کم ترقیاتہ ممالک کو زیادہ متاثر کیا وزیراعظم شہباشر ایک کا قطر میں اقوام متحدہ کی زیر احتمام کم ترقیاتہ ممالک کی کونفرنس سے خطاب کہا کہ مختلف چیننجز کی ورہ سے پوری دنیا میں غربت اور غزائی کلت کا سامنا ہے پاکستان سماجر اقتصادی ترقی میں اس فورم کے بھرپور حمایت کرتا ہے کم ترقیاتہ ممالک کو کرونا اور ماسمیاتی تبدیلی سے بری طرح نقصان پہنچا ہے موسیقی 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 ٹریڈ اور میری ون پوائنٹ فور پرسنٹ اف گلوبل ایف ڈی آئی اور رہنما ایمکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں ہماری چودہ سیٹے چھینی گئیں ہم نے ریاست کا ٹارچر برداشت کیا لیکن آج تک ان کے خلاف مہم نہیں چلائی امران خان کے پاس ملک کے لیے کوئی پروگرام ہوتا تو ہم آپ کی بات ضرور مان لیتے نواز شریف بنو سکتا ہے اس کی بیٹی بنو سکتی ہے ملک کے دوسرے علاقوں سے لوگ بغیر اف آئی آر کے گرفتار لا پتہ اور ان کی لاشے میں سکتی ہیں تو امران خان صاحب بھی کوئی انوکھے لادے لے نہیں ہیں اس ملک کے مروجہ قانون اور آئین کی کیس کی ایلڈر میں ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور ملک کا فیصلہ ہونا چاہیے چار سالوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا بلکہ آپ ان کے پارٹنر ان کرائم من گئے آپ سے مو سے فائر کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے پیپلز پارٹی نے آپ کی حکمت چلا یہ چار سالوں تک کیپی انتخابات گورنر نے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلا لیا گورنر کیپی غلام علی نے کہا الیکشن کمیشن کا خط ملا پڑھ کر جواب دے دیا تاریخ سے متعلق مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو بلا لیا ہے تمام صورتحال کا جائزہ لے کر تاریخ کے حوالے سے فیصلہ کریں گے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے احتشام بشیر سے جی احتشام بتائیے گا جی بلکل سپریم گورڈ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے خیبر فکتنوائی سبلی کے لیے تاریخ جاگی تھی گورنر خیبر فکتنوائی سے تو انہوں نے آج اس خط کا جواب دے دیا ہے اس سسنم ہماری بات ہوئی ہے گورنر خیبر فکتنوائی سے دونوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے خط کا جواب دے دیا ہے اور مشاورت کے لیے ان سے کہا ہے کہ وہ ساتھ یا آٹھ مارچ کو مشاورت کے لیے آ جائیں ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ دیں گے اس کے بغیر وہ ابھی تاریخ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو انہوں نے آج اس سسنم میں جواب دینا تھا ان کا یہ کہنا تھا کمیشن کو جو ہے وہ مشاورت کے لیے کل یا بت کے روز انہیں بلا لیا ہے بہت شکریہ احتشام بشیر آپ کا اب ڈیڑ کریں آپ کو اس حوالے سے کہ گورنر کے پی نے الیکشن کمیشن کو اہم مشاورت کے لیے بلا لیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے اٹھائے گئے پیشگیگ داماد پر اتمنان کا اظہار کر دیا ذرائع کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر دی جس کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات میں مصبت پیشرفت ہوئی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف سطح کے معاہدے کے لیے ایک ورین سگنل دے دیا روحہ ہفتے معاہدہ تیپانے کا امکان ہے دوسری طرف چین کے کرز کے رول آور ہونے سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر بھی بہتر ہو گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں ملک بھر میں مردم شماری کا عمل جاری ہے اس سے پہلے یہ فریضہ کب کب سر انجام دیا گیا جانیے اس ریپورٹ میں پاکستان کے آئین کے مطابق ہر دس سال بعد مردم شماری کا عمل ضروری ہے قیام پاکستان سے اب تک چھے مرتبہ مردم شماری ہو چکی ہے پاکستان کی پہلی مردم شماری انیس سو اکی آون میں کرائی گئی اس کے بعد انیس سو اکسٹھ انیس سو بہتر انیس سو اکیاسی انیس سو اٹھانوے اور دو ہزار سترہ میں مردم شماری کرائی گئی انیس سو اکی آون میں کی جانے والی پہلی مردم شماری میں پاکستان کی کل آبادی سات کروڑ چھپن لاک بیالیس ہزار نفوس پر مشتمل تھی جبکہ دو ہزار سترہ میں کی جانے والی چھٹی مردم شماری میں پاکستان کی مجموعی آبادی بیس کروڑ ستتر لاک تھی یکم مارچ دو ہزار تیس سے ملک بھر میں مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے مردم شماری ایک اہم قومی ذمہ داری ہے آپ بھی اپنے خاندان کے تمام افراد کا فوری اندراج کروائیں میکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس نانا بن گئے بل گیٹس کی بیٹی اور ان کے مسلمان مصری شہر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جینیفر گیٹس اور نائل نصر نے انسٹرگرام پر اپنے پہلے بچے کی اطلاع مددہ ہوگو دی اور ساتھی بیٹی کی جھلک بھی دکھائی جینیفر گیٹس کی شادی اکتوبر دوہ سار اکیس میں نائل نصر سے ہوئی تھی یاد رہے کہ بل گیٹس اور ان کی بیٹی ملینڈا ان دنوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے فیل وقت اتنا ہی باقہ پر رہنے کے لئے وزٹ کیشئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں پیسپک اور ٹیوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہی ہے ایکسپریس نیوز اور